جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگوڑے والا ہے اس سے میں نے تیس روپے لینے اور میں ہفتہ بھر سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا کرزہ نہیں دیتا ہے تو اب میں نے یہی طریقہ سوچا ہے کہ میں اپنے کرزے کے بدلے اس سے جھوٹے لوں تو اب یہ میرا انتیس ماں پھیرا جا رہا ہے اور ہر مرتبہ میں آنٹھانے کم کرتا جاتا ہوں اور تو میرے پاس کوئی طریق نہیں ہے تو میں اس کو اسی طرح سے کرزہ اپنا واپس میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی میرا سودہ بھی ایسا ہو جائے میرے کرزخواہ کے ساتھ کہ مجھے سنتیس بلین ڈالر اس کے دینے ہیں تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پہ بٹھا کے ایسے چکر دوں یعنی ذینی جسمانی نفسیاتی چکر کہ وہ بیچ میں سے ہی چھوڑ کے کہے کہ میں ماف کرتا ہوں تمہیں کرتا اور میری جان چھوڑو لیکن میرا کرزخواہ اس دہاتی جیسا نہیں ہے وہ تو بڑا سیدھا سا نیک سا بھلا سا آدمی تھا اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پتھڑی پر چل رہا تھا میرے کرزخواہ کا غصہ ساری میری کائنات پر محیط ہے اس نے میری زندگی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا اور مجھے چھوڑتا نہیں ہے آغا حشر کا بڑا توتی بولتا تھا فلم والے ان کے پیچھ پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ ہمیں فلم کے لئے کچھ لکھے نہیں لیکن وہ اپنی تھیٹر میں اور تھیٹر کی زندگی میں اور تھیٹر کے تصور میں اتنے محب تھے کہ وہ فلم والوں کو گاز نہیں جالتے تھے اور مختار بیگم بتاتی ہیں کہ بڑے خوش پوش تھے اور ان کو کپڑے سلوانے کا اور پہننے کا بڑا شوق تھا اور بومبے کا ایک بڑا معروف ڈردی تھا تو انہوں نے اپنے سوٹ سلنے کے لئے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک ڈیٹ بتا دیں جب میں آ کر اپنا ٹرائی دے جاؤں اور پھر اگلی بتا دیں جب میں آپ سے ڈردی نے کہا جی بہت خوش انہوں نے کوئی ڈیٹ بتا دی ہوگی اور آغا صاحب اسی ڈیٹ پر چلے گئے تو اس نے کہا جی میں نے ابھی تک کٹنگ نہیں کی میں دیکھ رہا ہوں میں ذرا غور کر رہا ہوں بہت ناراض ہوئے اور آگا ہے واپس اس کے بعد اس نے سلائی شروع کی یا نہیں شروع کی اور اتنا یہ دے دی کہ میں اگلے ہفتے سٹردے کے روز آپ کو آپ کا سوٹ تیار کٹ کے دوں گا تو آغا صاحب گئے تو اس سوٹ تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ سارا آپ سندے کو آ جائیں میں سندے کو دکان کھول لوں گا اس گھر اس کے لئے وہ سندے کو گئے تو سندے کو بھی تیار نہیں تھا تو وہ آتے رہے اور جاتے رہے آخر ایک روز لب انہوں نے جانا چھوڑ دیا گا حشر نے اس کی دکان پر ٹیلر ماسٹر کی تو وہ خود سیکھے اور پیک کر کے دیا اور ان سے کہا کہ پیسے تمہارے پہنچ جائیں گے تو اب یہ پھر رشتہ شروع ہو گیا مکروز کا اور کرتخاہ کا تو آیا ایک ہفتے کے بعد کہ جناب میرا بل ہے کہ لیکن کوئی آپ فکر نہ کریں آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب آگا صاحب کے اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے اور میں اسے چھوڑتے ہی کس طرح سے پیمنٹ کر دوں تو دو تین چار پانچ چکر لگا ہے اس نے آخر وہ اس زمانے کے اکٹر صادق کو آپ مختار بگم بتاتی ہیں کہ وہ بچارہ رونکھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آگا صاحب آپ ایسے کریں مجھے ایک آخری وقت بتا دیں میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا تو میں این اس وقت آ کر اپنا آپ اپنی طرف سے تو آگا صاحب نے کہا آپ ایسے کریں ہر جمعہ رات صبح دس بجے آ جائے کریں میری طرف سے یہی وقت مختار ہے تو وہ بچارہ روتا پیٹا چلا گیا تو میں یہ بار بار میرا مقصد یہ بتانے سے ہے کہ خالی مکروز باری بوجھ نہیں پڑتا کرتخواہ بھی اس جال میں اسی طرح سے پھرسا ہوا ہوتا ہے اور جن لوگوں کا علاج نہیں ہو پاتا ڈاکٹر نے کہا میرے بیچ میں ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں بہت ڈپریس تا آدمی روتا تھا رات کو جاگتا تھا چیخیں مارتا تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور ایک اور آدمی بھی جو اس آدمی کو شاید جانتا تھا کلینک میں موجود تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اصل وجہ بیان کریں آپ کے ڈپریسن کی وجہ اشیاء ہے آپ کیوں اس قدر پریشان تو اس نے بتایا کہ میرے سر کے اوپر ایک لاکھ روپیہ کرد ہے جو مجھے ادا کرنا میں کر نہیں سکتا رات کو میں گیاگتا رہتا ہوں اور دن کو میں اس خیال میں اس ادیڑ بن میں مصروف رہتا ہوں کچھ ہو نہیں پھارا تو ڈاکٹر نے کہا دیکھئے یہ کرد جو ہے نا یہ کاغذ کے ایک ٹھکڑے پر ہی لکھا ہوا ہے اس کو امیت نہ دیں دفع کریں کاغذ کو اس ٹھکڑے کو پھار دیں اور آپ اس سے نکھیں اس نے کہا دیکھئے یہ تو بڑی مہربانی ہے چلا گیا تو وہ شخص جو اسے جانتا تھا اسے پہچانتا تھا اس نے کہا دیکھئے یہ بچارہ بہت پریشان ہے اور ہمارے ملے کے قریب ہی رہتا ہے تو اس کی پریشانی جو آپ نے دیکھئے نہیں کہا بلکل اس کی پریشانی دور ہوگی اب انچاللہ یہ نہیں ہوگا اس نے کہا آپ نے کیا کہا اسے انہیں کہا جی میں نے اسے یہ کہا کہ وہ کاغذ کا ایک ٹھکڑا ہی ہے جس کو اوپر ایک لاکھ رپے کا آپ نے موضہ لکھا ہوا ہے تو دفع کریں اسے پھار دیں اور اسے نکھنے پھر دیکھی جائے گا تو وہ آدمی یہ سن کر رونے لگا دوسرا انہیں کہا سر اس نے مجھ سے ہی یہ لاکھ رپے کر دا لی ہے تو آپ میرے ہی کاغذ پڑھوا رہے ہیں عید کے روز بھی میں یہیں کہیں ایک غیر معروف قونے میں بیٹھا ہوا تو چھپے تو ایک بابا آ گیا فقیر قسم کا چھوٹے لیول کا بابا لیکن اس کا کوئی ویجن ضرور تھا میں جب سمجھتا ہوں نا کہ وہ متوجہ ہو کر میری طرف آتے تو ان کا ویجن ہوتا ہے جو میرے چھوٹے ویجن کے اوپر اپنا عکس ضرور ڈالتے ہیں تو وہ پراری وزاکار نیم فقیر نیم بابا نیم صوفی گانا گاتا ہوا جو ہم بچوں میں سنا کرتا ہے اللہ حسابت دا مسافرے والی گراندکہر دا دروازہ کھل رحم دی کے لیے کھل رحم دی 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 کھڑا ہو گیا پانچ روپے کا ایک نور تھا میرے بچوں نے دیا تھا کہ ابو اس سے کم نہ دینا آج کل فقیر بہت ناراض ہوتے ہیں اگر پانچ سے کم دی تو میں نے اسے دیا اس میں خوش ہو کے لے لیا مجھ سے کہنے لگا کہ تو بڑا پریشانت سا ہے کھل رحم دی اور اکیلہ بیٹھا ہوا کیا بات ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر بڑا کرد ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ یعنی بلواسطہ مجھ میرے اوپر نہیں ہے تو میں سے نکل نہیں سکتا تو مجھے پریشانیت اس نے کہا ہو 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 شکر کر اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں کا رپہوں کا ڈالروں کا کرد ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھکے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا کرد نہیں ہے تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے میں نے کہا بابا میں تیری بات نہیں سمجھا کہہ لگا تم نے کوئی قتل نہیں کیا کسی انسان کی جان نہیں لی ہے اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو تو کیسے لوٹانے اور اللہ کا شکر کریں تیرے ملک والے بھی کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے کیونکہ اللہ جیسے فرماتا ہے اس نے کہا قرآن میں کہ اگر تم نے ایک شخص کو نہ قتل کیا تو گوہ ہے تم نے ساری کائنات کو قتل کر دیا تو تمہارے اوپر یہ بوجھ تو نہیں میں نے کہا نہیں الحمدللہ یہ تو نہیں کہہ لگا اپنے پڑوسیوں کو دیکھو تہتر ہزار کشمیریوں کے قتل کا بوجھ ان کی گردن پر ہے وہ کیسے لوٹائیں گے کتنی بھی کوشش کر لیں جدر بھی مرضی بھاگ لیں وہ تہتر ہزار جو ہے جن کے وہ مقروض ہیں وہ آدمی تو لوٹا نہیں سکتے تمہارا تو پیسوں کا کر رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں لوٹایا جا سکے گا پھر ان کو دیکھو ایک لاکھ پندرہ ہزار سکھوں کو بلو سٹار کے پروسس میں قتل کیا وہ ان سکھوں کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو کس طرح لوٹا سکیں گے جو اتنا مرضی زور لگا لیں جو بھی کچھ کر لیں جہاں بھی بھاگ لیں یہ کرتنی لوٹا سکیں گے اوہ بابا تجھو اس کولے میں بیٹھا ہوا ہے خوش ہو کہ یہ پیسے کا کرد ہے اللہ نے چاہا تو یا توری آنے والی نسل یا اس کے بعد آنے والی نسل کسی نہ کسی طرح کاغذوں کی صورت میں مال کی صورت میں ان کو لٹا دے گئی لیکن یہ لوگ جنہوں نے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا اگر وہ مانگنے والا آ گیا کہ لاؤ ہمارے آدمی واپس کرو تو کہاں سے دیں گے اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں تو جانتا نہیں یہاں سے دور رہتھوں دور کہنے لگا سمندرہ وچھ کوئی پند ہے وہاں پر کہنے گا انہوں نے بم پھینکا دو جگہوں کے اوپر میں کہا بابا اسے ہیرو شیما کہتے ہیں دوسرے گاؤں کو نادہ تک ہی کریں کہتا وہاں پتا نہیں کتنے لکھا بندے مارتے ہیں اب وہ موڑے کس طرح کریں گے پھر وہ پتا نہیں اس نے کہا سے یہ ساری چیزیں گھومتا رہتا ہے ایسی اور چھوٹی گھوڑے کی چال چلتا ہے یہ طبوس ہی مار کے جسے چلنا کہتے ہیں اور اللہ سمددہ مسافرے والی بند کردہ دروازہ کل رحم دی گلی یہی گاتا رہتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا خوبصورت طاقتور ملک آباد ہوا ہے امریکہ کا تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی اس کو ریڈ انڈین کہتے تھے سرکھ ہندی تو وہ ساری کی ساری ختم کر دی اب اگر کوئی کھاتے والا اپنا ریجسٹر لے کر آ گیا اور اس نے اس قوم سے جو موجود ہے جو بڑی طاقتور ہے بڑی سیانی ہے بڑی ٹکنالوجی کے مہار ہے اس سے کہا کہ بھئی تم سے وہ آدمیوں کا مانگ نہ حق مار ہے اور کیوں مار ہے تو کیسے ادا کرو گے تمہیں خوش منا چاہیے